موسیقی یہ دیکھیں ہاں دونوں طرف جو ہے نا وہ خواتین بھی بیٹھی بھی ہیں فیملی بھی بیٹھی بھی ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں بھئی میمو والے چھاول ہیں یہ کشمشے بھی ہیں اس کے اندر کشمش اور اوپر اس کے رکھ کیا جاتا ہے ایک چکن کا پیس آپ نے گرین شتر مر کلاو کھایا ہے شتر مرک تمہیں نے کھایا ہے لیکن گرین شتر مر کلاو میں نے نہیں ہے موسیقی بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ بہت ہی طریقے کے ساتھ کھانا جو ہے وہ سر ہو رہا ہے یہاں پہ جی اسلام علیکم بھئی میں ہوں زیادہ بارک اور رمضان کی ایک خوبصورت رات ہے آج ہم موجود ہیں آج جی ڈی سی کے دستر خان پہ جی ڈی سی پچھلے کئی سالوں سے سہری گراتی ہے افتاری گراتی ہے خاص طور پر سہری کے اندر رمضان میں جی ڈی سی نے ایک بڑا زبردست ٹرینڈ کیا ہے بہت ہی جو بی آئی بی آئیٹمز ہوتے نا کھانوں کے ہیوی ہیوی مندیاں فرائیڈ آئیٹمز ترہ ترہ کی چیزیں وہ سب سہری میں کھلائی جاتی ہیں لوگوں کو عام لوگوں کو کوئی بھی آ سکتا ہے افتار کر سکتا ہے سہری بھی کر سکتا ہے تو آج ہم اس دستر خان کے اوپر ہیں ابھی بڑا زبرہ سین بننے والا بھائی یہاں پہ فرائی تو ہو رہی ہے چکن لیکن ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا اس طرح سے سرونگ ہوگی وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے کیا بات ہے تو پھر چلیں موسیقی 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 اور یہاں پہ یہ آئے بھی ہے آپ کی دیگیں دیگیں جو ہیں وہ اترتی جا رہی ہیں دیگوں کے اندر چاوال ہے کیا پلاو ہے پلاو اور فرائیڈ چکن ہے آج دیکھیں بھائی پولا ٹرک بھر کے جو ہے نا وہ دیگیں آئی ہیں یہاں بات ہے بھائی بہت سارے والینٹیز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں گرم گرم دیگیں جو ہے نا وہ بھی بن کے آئی ہیں ٹرک سے یہ اتر رہی ہیں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کڑائیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو بارہ پندرہ کڑائیاں یہاں پہ تقریباً لگی ہوئی ہیں بھائی اور چرگیں فرائی ہو رہے ہیں فل چرگیں کیا بات ہے بھائی کیسے بھائی آپ ٹھیک ہے زبردست چرگے کا مسالہ لگا ہوا ہے یہ کتنی چکن لگ رہی ہیں یہ بہت ساری نظر آرہی ہیں مجھے جی بھائی تقریباً دس سے پندرہ ہزار لوگوں کی یہاں پہ ساری کے امام کے آرہ ہے دس سے پندرہ ہزار ما شا اللہ زبردست سلام علیکم زفر بھائی کیسے آپ خیریت سے ہیں زفر بھائی ما شا اللہ سال کی طرح جی ڈی سی کا زبردست دستخان چل رہا ہے کیا کہیں گے آپ لگے میں پوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو رمضان کی دعوت کے نام پر اچھے کھانے کھلا دیں حالانکہ بہت سارے لوگوں کو برا لگ رہا ہے اس وقت بھی کیمپینے چلا رہے ہیں کہ کیوں شتر مرگ کھلا دیا اگر مہنگا تھا ابھی بھائی ایک سیٹ ہے وہ سستہ ہو مہنگا ہو اس کی ذات پر فرق نہیں پڑھا ہو اور کروڑ بدی عرب بدی کھلا رہا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے صحیح بات اور رمضان تو ہے ہی پیغام دوسروں کو کھلانے گا اور دوسری بات نہیں رمضان کے علاوہ دین کیا بولا ہے جو اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ ہی دوسرے کو پسند کر رہا ہے تو اگر ایک چیز ہے مہنگی اور ایک سیٹ خرید رہا ہے تمہیں اس پر بھی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تکلیف صرف یہ کہ غریب کو اچھا کیوں کھلا رہا ہے اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں جس کی ساٹھ ہزار تنخواہ ہے اگر پہنتیس ہزار گھر گھرینڈ دے رہے ہیں پندرہ ہزار کیل ایکٹر کو دے رہے ہیں دس ہزار بچے اس کے بعد اس میں نو ہزار اس کا کھلایا لگ جاتا ہے ایک ہزار میں مہینے کھلان آسکتا ہے ملکو صحیح ہے میں نے خدا بھی دیکھا یہاں پہ خدا کی بستی سے لوگ آئے ہوئے ہیں سر میں آپ پہ پھر بتاتوں کہ ٹوٹل کراچی کی عوام ہیں اچھی فیملیز ہیں اچھی بھولوں گا بھائی میرے ساتھ اچھی فیملیز ہیں لیکن اگر یہاں کے بھی فیملیز ساتھ کھانا کھالیں گے پیٹ بھر کے دعائیں دیں گے صحیح بات نہیں اچھا جو ریسٹورنٹ جا کے کھانے کی استطاعت رکھتا ہوگا یہ ساری ڈشیں مندی اور چرگیں وہ یہاں کیوں آئے گا صحیح بات نہیں تو بات ہی ہے کہ میں کسی بھی ایسے شخص کو اس کو تکلیف ہو لیکن یہ صرف مستقین کے لئے نہیں ہے ہم ہمارے جی ڈی سی کا کوئی بھی دسترخان مستقین کے لئے نہیں ہے سارا سال جو ہم کھانا کھلاتے کوئی مستقین کے لئے نہیں ہے رسولِ خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواز سے حضرت امام حسن مدینہ کے باہر مصافروں کے لئے دسترخان لگایا تھا بادشاہ، فقیر، امیر، غریب، کوئی بھی مصافر کھانا کھلے پانسل لے جائے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے آزاد کشمیر تک دسترخان لگائیں تمہاری نوکلی چلی گئی ہے نہیں گھبراؤ کسی میت کا صدقہ کسی بیمار کا صدقہ کچھ نہیں کھلارے اور سب سے بہترین صدقہ تو ہے ہی کھانا کھلانا بھائی سر بات یہ کہ ہم تو لوگوں کو بولیں نا کسی انتہائی قدم کی طرف نہیں جاؤ گھبرا جاتا نا آدمی صحیح بات کچھ پہ دو دن کے لئے بھوک آجائے پریشان میں گھبرا ہوں گا نا میرے بچے صدقہ نہیں اس دسترخان پہ ہی نہیں یار صحیح بات تو ہم تو یہ لائن لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ روزانہ کتنے لوگ یہاں پہ کھانے 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 ہیں دیکھیں ابھی اس وقت اتنے لوگ نہیں ہوں نہیں کل کا فیگری پندرہ ہزار پہ تھا کیونکہ آپ کے سامنے ٹرکوں میں دیکھیں اتر رہی ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی پندرہ کے قریب تو کڑائیاں لگیں ہیں میرے خیال میں اس وقت پندرہ ہزار کا کراوڈا اور یہ کراوڈ ہوتا تھا دس رمضان تک اور پھر پندرہ رمضان کے بعد تو پھر یہ شاپنگ گھنے نکلنا ہے وہ بھی آرہے تو تیس پہتیس چالیس ہزار تک جاتا تھا چھے چھے سو دے گئے لگتی تھی لیکن ابھی جو رہش ہے میرے تو کل ہاتھ پونک کھل گئے میں یہاں پہ جب پہلا جستر خان لگا تھا تو میں اس وقت بھی یہاں پہ آیا تھا اور اب کے بعد ہر سال یہاں پہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں برکت ہو دی جاتی ہیں اور جی ڈی سی کو جی ڈی سی کی پوری ٹیم اس کا کریٹ جاتا ہے جنہوں نے آج سیری کرائیوں اچھا 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 اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ارفان بھائی اس نے پہلی رمضان کو کروایا شطر مر لوگوں کے لئے پورے کراچی کے لئے دوسری رمضان کل کی جو صبح کی سیری تھی وہ آپ کے سامنے تھی اور آج یہ تیسری رمضان کل مندھی کی دینوں نے آج ان کی جانب سے چرگا ہے اور اس کے علاوہ ارفان بھائی تقریباً سو کے قریب موٹسائیکل ہیں نئی یہاں پر دیتے ہیں جس میں لوگ شنافتی کاٹی کوپیاں ڈالتے ہیں بھائی رمضان کو سکتا ہے لیکن اس میں ضروری ہے کہ بھائی آپ کے روزگار میں کام آنی چاہیے فور ڈیلیوری رائیڈر لگ جائے اس کی وجہ سے آپ کے خاندان چالیس پجاز سے لگ جائے گے صرف کھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اور بھی روزگار دیا جارہا ہے اور یہ سامنے آپ کے افتار کچن لگا ہوا ہے چولے لگے میں ڈیلی پندرہ سے بیس دے گئے ہیں روزانہ عرفان بھائی کی تصویر ہیں لوگوں کو بہترین قسم کا افتار میں کھائیں ببان بھائی اللہ آپ کے رسمِ کاروبار میں برکت دیں ماشاءاللہ خبول کریں اور اسی طرح رونقے کراچی کی چلتی رہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہائے ابھی تو آپ دیکھ رہیں گے یہاں پہ چرکیں تلے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ شطر مرگ بھی کھلایا جاتا ہے یہاں پہ مطن بھی کھلایا جاتا ہے یہاں پہ جو ایسے کھانے جو عام آدمی یا جو متوسط تکتا ہے یا جو غریب تکتا ہے وہ نہیں کھا سکتے عام طور پہ وہ کھانے یہاں پہ اسی لئے رکھے جاتے ہیں کہ بھئی رمضان کے اندر آس طور پہ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ بھی آکے اچھے اچھے کھانے کھائیں اور رمضان کے لطف لٹھائیں یہ بڑی اچھی بات ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہی لوگ یہاں پہ کھانے کھلاتے ہیں اور اسی اچھی کیا بات ہو سکتی ہے یہ پارٹے کے لئے ہم سکتے ہیں یہ ٹوٹرہ رہے گا 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 وہ مسالوں کی خوشبو آ رہی ہے چرکے کی یا بردن میں میں پکڑا ہوا دیتا ہے بھائی اٹھا کے ڈالنے گا آجیں آجیں کتنی چکن ہے یہ کتنی چکن ہے بھائی اٹھا میں اسے ہوتا موجود ہوں جی ڈی سی کے دستر خان پہ اور میرے ساتھ جو شخصیت ہے جنہا میں میرے پاس کم پڑھ رہے ہیں کیونکہ جب میں چھوٹا تھا اسکول میں تھا تو میں ملاد میں ناتے پڑھا کرتا تھا قاری وحی زفر قاسمی ساتھ کی اور آج پہلی بار میں ان سے مل رہا ہوں ان کو دیکھ رہا ہوں بنفس نفیس اور ان کی ناتے ماشاءاللہ سنتے ہوئے ہم جنہا وہ بڑے ہوئے اور ابھی بھی پڑھتے ہیں شکریہ آپ لوگ کی دعائیں مارے ساتھ ہیں اور آپ جو دعائیں کرتے ہیں سب مل کر میرے لیے جی جی تو میں اچھے سے چاہر پڑھنے کی کوئش کرتا ہوں نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طرح سے آپ نے جو جذبات کیا ہے وہ مطلب کیا کہیں اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے حبیب کا صدقہ ہے جو مجھے ملا ہوا ہے سبحان اللہ اور اسی وجہ سے میں کچھ پڑھ بھی لے لیتا ہوں اس وقت پاکستان کے بہت بڑے سب سے بڑے یوپیور کے ساتھ بیٹھے ہیں میں کھوڈ بلوگر کے ساتھ بیٹھے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو ماشاء اللہ نہیں بہت اچھا لگا اب ان سے بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سورو پر سلامت رکھے قاری بھئی زفر قاسمی صاحب پیدا جب سے پیدا ہوں انہی کی ناتیں ہیں اور آج تک پرودگارہ عالم نے ان کی زبان میں وہ تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جس کی تو انتہائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے زندگی بھی دے آمین موسیقی ایسے رمضان کے سرشے آئے ہیں سلامی جے غلام آیا حجمہ در پر تو کہنا آقا سلامی جے غلام آیا سبھان اللہ سبھان اللہ میری تو آنکھوں میں آنسو آگئے کیونکہ میں سکول میں میں نے یہ نات پڑی تھی بچپن سے سنتا آیا ہوں آج آپ کے آواز میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارگاہ میں یہ نات سبھان اللہ یہ میرے لیے یہ ایسا مومنٹ ہے جو میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں بہت شکریہ حرفت اللہ اس کے رسول پر شکر ادا کرے بہت شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ہے بھائی پیچھے سے لوگ آ چکے ہیں اندر جگہ پر آئے تو بیجو یہ دیکھیں بھائی اس وقت تائم ہو رہا ہے تین بچ کے بیس منٹ اور جس پر میں آیا تھا اس وقت لوگ نہیں تھے اور اب یہاں پہ جو ہے نا آپ یہ سمجھے کہ بیٹھنے کی جگہ ہتم ہوتی جا رہی ہے انترے لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں اور فل زبردست سین بنا ہوا ہے اندر آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں سے مین گیٹ سے اور دکھاتے ہیں کہ رش کا کیا عالم ہے یہ جو ولید بھائی ہے نا یہ جو یو بی ایل پہ افطار کراتے ہیں یہ بھی آپ آئے وے ماشاءاللہ سے اور اعلانات ہوتے جا رہے ہیں کہ رستہ چھوڑ دیں بھائی سہری سر ہونے والی ہے اب اب جو ہے نا وہ تھال کے اندر جابل کرے جا رہے ہیں چرگیں رکھتے جا رہے ہیں جو سرونگز ہیں وہ پیار کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کو پھر کھانا جو ہے وہ سر کیا جائے کیونکہ ساڑھے تین بج گئے تقریباً اور سہری کا تائم ختم ہونے میں ڈیڑھ دو گھنٹے رہ گئے ہیں ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر یہ سارا سلسلہ نہیں پڑ جائے گا یہ دیکھیں بھائی میوو والے چاوڑ ہیں یہ کشمشے بھی ہیں اس کے اندر جابلی پلاو سٹائل کے چاوڑ ہیں گاجر کشمش اور اوپر اس کے رکھ دیا جاتا ہے ایک چکن کا پیس یہ دے کے رکھی ہوئی ہیں وہاں دے کے رکھی ہوئی ہیں یہاں سے تھال بنتے جا رہے ہیں اور تھال بند کے جا رہے ہیں وہاں پیچھے یہ سارے والنٹیرز ہیں یہ جیکٹ پہنے میں یہ سب لگے ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کو کھانا سرب کرنا وہ سیکڑوں لوگوں کے بس کی بات ہے تھوڑے سے لوگوں سے ہو نہیں سکتا یہ تو ماشا اللہ تقریبا سو ڈیڑھ سو دو سو والنٹیرز تو ہوں گے یہاں پہ یہ بھائی یہ بھائی زبردست یہ بھائی دے گئے جا رہی ہیں اتر شربت جا رہے ہیں اتر تھال جا رہے ہیں اتر کولڈرنگز جا رہی ہیں یہ دیکھو بھائی یہ تھال ریڈی ہو رہے ہیں یہ لائنس ہے یہاں پہ تھال لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کے تین کولڈرنگ سے اس کے اندر ایک چکن کا پیس رکھا ہوا ہے رائس رکھے ہوئے ہیں تو یہ تھال جو ہیں وہ سرو ہوتے جائیں گے بھائی پی پرسن کا تھال ہے یہ واہ یار بھائی تھال آگے بڑا ہوں بھائی یہ تو ایک چین ابھی بن رہی ہے تھال بن کے یہاں سیٹ ہو رہے ہیں یہاں سے پھر جو تھال ہے وہ لوگوں تک پہنچیں گے یہ بڑی ایک چین ہے یہاں نے دیکھا پہلے وہاں پہ چرکیں بند رہے تھے بہت سارے بلوگرز بھی یہاں پہ آئے ہیں بہت سارے لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی اور اب جو ہے نا وہ فائنل مومنٹ قریب آتا جا رہا ہے کہ جب کھانا جو ہے وہ سرف کیا جائے گا چلیں بھائی ماشاءاللہ کھانا جو ہے وہ سرف کیا جائے گا چلیں بھائی ماشاءاللہ کھانا جو ہے وہ سرف ہونہ شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھیں کتنے ملزم طریقے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہاں تک پہنچ گیا تھا کھانا اور اب لوگوں کو کھانا سکتے ہیں تھوڑا تیز تیز کریں یاسن تیز 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 تم لوگ اس ٹیبل پر پڑھا دے رہا اس وقت زیوہ شایناس صاحبہ پکر پاکستان پورا آپریشن پرکٹر کر رہی ہیں زیوہ بچے صحیح کر رہی ہیں صاحب کہ ان سارے بچوں پر اس سے داد کھوں گی ہم دلے رہی ہیں 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 سہری سربونی شروع ہو گئی ہے سب لوگوں نے کھانا کھانا بھی شروع کر دیا ہے کچھ والینٹیس تو آبیسلی بعد میں کھائیں گے لیکن ہمارا کھانا بھی یہاں پہ آگیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ رائس ہیں اور چکن کا پیس ہے اس کے اندر یہاں پہ یہ رائس بھی دیکھیں وہ جو کابلی پلاو سٹائل کے رائس ہوتے ہیں بسمشا اور گاجر والے وہ والے رائس ہیں تو یہ میں چرگہ چیک کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاوش والینٹیس شاوش والینٹیس شاوش والینٹیس شاوش والینٹیس مطالد آلہ فرائے ہو رہا تھا نا اسی وقت ایسی خوجبو آ رہی تھی مسالوں کی اور رائے کی دبردست رائس ہم بھائی اصل چیز جو یہاں پہ ہے وہ جذبہ ہے اور وہ ہی ہم نے آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر دکھایا ہے کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو ایک سار سرف کرنا اتنی ڈسپلن کے ساتھ اور اس اس طرح سے کھانا ہے جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں جو لوگوں کھلا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایسی چیزیں جو پوری دنیا کے لئے ایک مثال ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ رونکیں مرکتیں ماشاءاللہ یہاں پہ جاریوں ساری ہیں جی ڈی سی کی طرح اور بھی یہاں پہ چیریٹی والی ارگنائزیکشن جو کھانے کھلاتی ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے لیکن یہ نمائن سارنگی پہ کراچی میں بیچ میں یہ ایسی جگہ ہے جو ایک کراچی کی سمجھے پہچان بن گئی ہے اور نو ڈاؤٹ بھائی جو کھانے ہوتے ہیں ہاں پہ وہ بھی بہت لذیذ ہوتے ہیں اور جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی قابل دید ہے قابل ستائش ہے چکن بہت مزیدار ہے سہری تقسیم ہونے کا سلسلہ جاری ہے اور ٹائم ہے ابھی سہری کا ٹائم ختم ہونے میں تو سلسلہ چلتا رہے گا لوگ کھاتے رہیں گے جاتا رہیں گے آتا رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ایس رمضان اور پھر اگلے رمضان اللہ کرے کہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کومنٹس پہ ضرور بتائیے گا اور آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ